اگر کوئی کہے کہ قربانی اقل کے خلاف ہے کیونکہ قربانی کے دریئے خدا تعالی خرچ کروا لیتے ہیں خرا کر لیتے بھی نہیں اللہ تعالی خرچ کراتے ہیں بھی لیتے بھی نہیں گوشت کو پھر کیا چیز مطلوب ہے کیوں خرچ کراتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اگر یہ کہو کہ ہم کو گوشت کھلانا منظور ہے تو منا اور مکہ معازمہ میں ہزاروں جانور زباہ ہوتے ہیں ان کا گوشت تو آپ کھاتے نہیں ہیں بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں نہیں کتنے ملکوں میں جاتا ہے یہ مال اب یہ بتا رہا تھا میں کہ اگر جانور قربان ہو تو ساری دنیا میں گائے ہی گائے ہوں پھر کدھر جائے گا دفتر کیسے جائے گا پھر ان کو کھلانے کے لیے چارہ چاہیے تو اتنا چارہ کہاں سے آئے گا دیکھو دوسری بھائی یہ اس بار پہلی دفعہ ہوا ہے انیس سو چھانوے سے لے کر اب تک یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ابھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا اور پتہ نہیں کتنے کتنے مزامین ہیں لیکن قربانی کے بارے میں عقل کی نظر میں حضرت مجدد علماء جب اس کو بیان کریں گے تو کیا ہوگا اب 35 صفات کیسے ایک بیان میں ہو سکتے ہیں بھائی اور یہ دنیا میں کہاں کا گوشت جاتا ہے بھائی سعودی عرب سے بڑے بڑے مدارس میں کتنا گوشت آتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے اشرب مدارس میں دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مدرسے والوں کی لائن ہوتی ہے گوشت دینے کے لیے جا خلاص تو خلاص غربہ کو علت دیکھو آپ ذرا ماشاءاللہ گوشنی جاتا اب آپ کہیں گے ہمارے پاس تو نہیں آیا ہمارے پاس تھوڑی آگا بھائی وہ آفے دیکھا کہ علاق ہے بہت نہیں کہاں کام تو گوشت کوئی آپ تو نہیں کھاتے بالکل ضائع ہوتا ہے یہ نہیں ہے یہ عقل کے خلاف مت کہو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب من مجدد فرما رہے ہیں اس کا جواب ہے جناب من سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عقل میں کسی شیعہ کا نہ آنا خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے تو ہمارا آپ کا پیدا ہونا جس طریقے سے ہوا ہے وہ بھی تو عقل کے خلاف ہے وہ بھی تو عقل کے خلاف ہے بھائی اس کا امتیان یہ ہے کہ ایک بچہ آگے سننا بھائی ایک بچہ ایسا تجویز کیا جائے کہ تیخانے میں اس کی پرورش کی جائے اور اس کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے حتیٰ کہ جب بیس برس کا ہو جائے تو اسے اچانک کہا جائے کہ آدمی کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے تو ہرگز اس کی عقل میں نہ آئے گا اور ہم چونکہ رات دن دیکھتے اور سنتے ہیں کہ اس طریقے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ ہم کو خلاف عقل نہیں معلوم ہوتا تو جناب من ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے تمام حالات ہی تو خلاف عقل ہیں ہماری عقل تو بس کھانے کمانی کی ہے ایسے ہی جیسے کسی بھوکے نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے بھوکے کو تو وہ یہی کہہ گا نا دو روٹی چاہیے جناب کسی نابینا سے پوچھو کیا چاہیے کہہ گا مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے کہا کہ چار روٹیاں کس سے پوچھو بھوکے سے کہ دو اور دو کتنے بنتے ہیں کہہ گا چار روٹیاں جہر میں چار روٹیاں ہی ہیں ایسے ہماری عقل صرف اس قدر ہے کہ کھالو اور پیلو اور باتیں بنا لو جب اتنی عقل ہے تو شریعت کے اثرار کہاں سے سمجھنا ہیں گے اسی طرح قربان کی حکمت اگر ہماری عقل میں نہ ہے تو قابل انکار کیسے ہوگی اس لئے ہماری ذمہ ضروری نہیں کہ اس کی حکمت کو بیان کریں میں نے شروع میں بتا دیا اللہ آسمان کی بھیج دیتے ہیں جناب